موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غامدی کے ساتھ اور میں ہونیتا سمیر خطاکار سے در گزر کرنے والا بدندیش کے دل میں گھر کرنے والا یقیناً بدندیش کے دل میں گھر کرنا ایک غیر معمولی صفت ہے اور اسی صفت کے حامل تھے ہمارے نبی پاک نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں اگر کوئی بے تاثب غیر مسلم بھی پڑھے تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ جارہ تو نہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آج کے پروگرام میں حضور پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیب بابل خصوص ان کی نرم مزاجی کا ذکر کریں گے تاکہ اسلام کے کچھ متشدد گروہوں کی حرکتوں کو دیکھ کر اسلام کا غلط تاثر کرنے والوں کی تصحیح ہو سکے اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر ہفتی کی طرح ہمارے بہت محترم جاوید احمد غامدی صاحب السلام علیکم غامدی صاحب اور گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں قدیر احمد عدی صاحب آپ کو یہ پروگرام میں ہم خوشاندید کہتے ہیں سب سے پہلے خامدی صاحب حضور پاک کی سیرت طیبہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کی نرم مزاجی کا ہم ذکر کر رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ سور احضاب کی آیت 21 میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لئے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے تو اسوہ حسنہ سے دراصل مراد کیا ہے اسوہ حسنہ بالکل ایسے ہی جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں بہترین نمونہ یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ دین میں کچھ باتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں کچھ احکام ہمیں دیئے گئے ہیں اسی طرح سے ہمیں کچھ روئیے اپنانے کے لئے کہا گیا ہے ان میں فرض کی سطح پر تو ہم نے مثال کے طور پر دو رکعتیں فجر کی پڑھ لیں تو ادا ہو گیا لیکن ان کو بہترین طریقے سے ادا کیا جائے جس میں خدا کی سچی محبت جلک رہی ہو جس میں خوشو و خضو ہو جس میں نماز کی حقیقت پیش نظر رہے تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ چیز ایک مثالی صورت اختیار کر گئی ہے یہ مثالی صورت کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے روئیوں میں بھی ہو سکتی ہے عبادات میں بھی ہو سکتی ہے دین کے حکام پر عمل میں بھی ہو سکتی ہے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم اس مثالی صورت کو ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں یعنی کوئی بھی روئیہ کوئی بھی طرز عمل جب اللہ کے دین میں یا اخلاقیات میں مطلوب ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہماری نگاہ آن جناب کی طرف اٹھتی ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس معاملے میں کیا طریقہ اختیار کیا آپ کی نماز کیسی تھی آپ روزہ کیسے رکھتے تھے آپ بیویوں سے کیسے معاملات کرتے تھے آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا آپ کا جنگوں میں کیا کردار تھا آپ استقامت اور عظیمت میں کس مقام پر تھے یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں صاف یہ محسوس ہوتا ہے کہ محض ادائے فرض سے آگے بڑھ کر یہاں ایک مثالی نمونہ ہمارے سامنے آ رہا ہے جس کو آپ مثالی نمونہ کہتے ہیں آئیڈیل کہتے ہیں یہ چیز ہے جو رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے نمائی ہوتی ہے نمونہ یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ عصوہ حسنہ کس موقع پر کہا گیا ہے سورہ احضاب میں یہ چیز اس طرح زیرے بیس آئی ہے کہ احضاب میں آپ کو معلوم ہے کہ دل بادل ہم لاور ہو گئے مدینہ کا دفاع نممکن ہو گیا باہر نکل کر جنگ کرنا بھی مشکل تھا ایک خندق کھو دی گئی اور اس موقع کے اوپر جس کو قرآن مجید نے ایک تعبیر سے ادا کیا ہے کہ بلغت القلوب الحناجر یعنی گویا دل اچھل کر کلیج باہر آ رہے تھے یہ صورتحال تھی اس صورتحال میں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے کس استقامت کے ساتھ کس عظیمت کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا اس کو قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ لوگوں کے لیے اپنے آپ کو قائم رکھنا مشکل ہو گیا تو آپ کی ذات میں آپ کے رویے میں آپ کے ترضی عمل میں تمہارے لیے بہتری نمونہ یہ وہ چیز ہے جس کو زندگی کے سارے معاملات میں ہم رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دیکھتے ہیں اسی سے یہ عثمہ حسنہ کی تعبیر بن گئی ہے یعنی یہ ایک دین ہے جو آپ نے دیا ہے ایک اس پر عمل کا نمونہ ہے جو آپ نے پیش کیا ہے سور قلعہ میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو خلق عظیم قرار دیتے ہیں یہ بھی ملتا جلتا ہے اس کی بھی تشریف ارمان اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں وہاں پر بھی کیا صورتحال ہے وہاں یہ صورتحال ہے کہ قریش کے لوگ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی تقذیب پر یا آپ کو جھٹلانے پر اسرار کر رہے ہیں جب وہ جھٹلانے پر اسرار کرتے ہیں تو ظاہرہ اپنے لیڈروں کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن تو بہت اچھی بات ہے اترنا تھا تو اترنا چاہیے تھا لیکن یہ ان پر کیوں اترا ہے یہ ہمارے کسی لیڈر پر اترا ہوتا تو قرآن مجید نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ تمہاری لیڈرشپ ایک طرف کھڑی ہے اور ایک طرف محمد الرسول اللہ کھڑے ہیں تو اندازہ کر لو کہ اخلاق میں کردار میں سیرت میں دونوں کا کیا تقابل ہے کہ نسبت خاک راب عالم پاک کی صورت پیدا ہو گئی ہے تو اس پوری لیڈرشپ کو مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے اور اس کے اصاف و خصائص بتائے ہیں کہ یہ کس طرح نیکی سے روپنے والے ہیں یہ کس طرح سے بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے والے ہیں کس طرح کی شیخی بظہرنے والے ہیں ان کے اخلاق اور کردار کی کیسی پستی ہے اور اس کے مقابلے میں انہ کالا خولک نظیم آپ کیسے عالی اخلاق کا نمونہ پیش کر رہے ہیں ساتھ میں اب رسول پاک کو رحمت اللہ العالمین کہا گیا ہے رحمت اللہ مسلمین کیوں نہیں کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے کہ اس سے خدا نے کتنی بڑی رحمت ظاہر کی ہے یعنی انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کھانا کھانے کو وہ کھا لیتا ہے پانی پینے کو پی لیتا ہے اپنی ذاتی ضروریات پوری کر لیتا ہے اس دنیا میں اللہ تعالی نے اس کو بھیجا ہے تو اس کی تمام ضروریات کا بندوبست کیا ہے لیکن انسان کو سیدھی راہ نگر آ جائے اس کو توازن مل جائے اس کو پتا چل جائے کہ کن معاملات میں اس کے کیا رائے قائم کرنی ہے شاید انسان اس کی اہمیت سے واقع نہیں ہے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے لیکن عقل انسانی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بڑی رہنمائی کرتی ہے لیکن برموم چونکہ اس کے ساتھ جذبات مابستہ ہو جاتے ہیں اور یہ ان سے مغلوب بھی ہو جاتی ہے تو یہ انتہاؤں پر چلی جاتی ہے آپ اگر دنیا کی علمی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بالکل پینڈولم کی طرح ہے یعنی آپ محسوس کرتی ہیں کہ بڑے بڑے مفقرین ہیں دانشور ہیں نکتہ ہے نظر پیش کرتے ہیں کبھی اس انتہا پر کھڑے ہوتے ہیں کبھی اس انتہا پر کھڑے ہوتے ہیں میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ساری دنیا میں کم و بیش اس بات پر کنسنسز ہو رہا ہے کہ آپ کو موت کی صدانی دینی چاہیے اس میں دلائل دیے جا رہے ہیں ایک زمانہ وہ تھا آج سے چند صدیوں پہلے کہ جس میں اگر آپ کہیں انگلستانی کے ویسٹ میسٹر نویزیوم میں چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کیا کیا آلات موجود ہیں بادشاہ کھالیں کھنچوا دیتے تھے ہاتھی کے پاؤں کے نیچے لوگوں کو کچلنے کا حکم دے دیتے تھے ایک جانب یہ انتہا ہے ایک جانب یہ انتہا ہے اس میں توازن کیا ہے کون سا موقع ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے پہ رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانیت کو یہ تحفہ دیا ہے یعنی وہ توازن وہ اعتدال وہ چیز کے جس کے نتیجے میں انسان انتہاؤں کے اندر اس راستے کو پا سکے جس کو ایک مرتبہ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح کیا زمین پر بیٹھ گئے اور زمین پر بیٹھ کر آپ نے زمین کے اوپر کچھ ٹیڑی مئی لکیریں کھینچ دیں اور پھر یہ کہا کہ دیکھو دنیا ان راستوں کے اوپر کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے اور میں سوا اس سبیل پر کھڑا ہوں جنہیں سیدھی لکیریں یعنی یہ کرمیان میں توازن کی اعتدال کی راہ ہے وہ آپ نے دنیا کو دکھائی ہے اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو آپ کی ذات سے انسانیت کو ملی ہے تو قرآن نے کہا کہ یہ انسانیت کے لئے رحمت ہے یہ تو انسانیت کی بدقسمتی ہے کہ وہ قدر افضائی نہ کرے ورنہ اللہ نے تو اپنا کرم عام کر دیا آپ کی ذات کی صورت عالمین سے مراد کیا صرف یہی دنیا ہے یقیناً دیکھیں یہ بالکل ایسے ہے کہ جس طریقے سے آپ بعض لفظوں کو ایک خاص کانٹیکس میں بولتے ہیں تو آپ سے آپ وہ محدود بھی ہو جاتے ہیں وسیع بھی ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر جب رب العالمین کہا جائے گا تو کائنات مراد ہوگی جب آپ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو عالمین پر فضیلت دی بنی اسرائیل کے بارے میں کہا ہے قرآن تو مطلب یہ کہ دنیا کی قوموں پر تو ایسے رسالت پا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا ہی کے لئے تشریف لائے ہیں آپ کو یہی بھی جا گیا ہے تو یہ دنیا یہ دنیا ماضی میں ہو یہ حال میں ہو یہ مستقبل اس کا جتنا بھی ہے اس سب کے لئے گویا سرا سر رحمت ہے اچھا اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نرم خور نرم مزاج نہ ہوتے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں دیکھئے اللہ تعالیٰ نے بالکل تصویر کھینچ کے بتا دی ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ کسی شخص پر بہی آئے اس کو اللہ اپنا پیغام دے وہ پیغام پہنچا دے گا لوگوں کے سامنے بیان کر دے گا لیکن لوگ ساتھ دینے کے لئے کب تیار ہوں گے لوگ اس کو رہنما مان کر اس کے لئے اپنی جانیں نصار کرنے کے لئے تیار ہوں گے اس کی وجہ بتائیے اگر آپ درشت خو ہوتے اگر آپ کے اندر یہ نرمی یہ محبت یہ ملائمت یہ ملاتفت نہ ہوتی تو یہ آپ کے گرد سے چھٹکے ہوتے اللامہ اقبال نے اسی کو بیان کیا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لئے تو یہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے اس لئے کہ ان سے بڑھ کر تو کوئی میرے کاروان نہیں ہو سکتا لیکن بعض قطعہ ہم دنیا پر نرسل ڈالیں غاندی صاحب تو جو نرم خو لیڈر ہوتا ہے اس کو لیڈر مانا ہی نہیں چاہتا کیونکہ لوگ اس کے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں رسول اللہ نے کس طرح پوری قوم کو لیڈ کیا ہے میں آپ سے پر یہ لوگوں کا محض خیال ہے دیکھئے لیڈر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ لیڈر ہے جو دنیا کو رحمت دینے کے لئے آتے ہیں جو اس کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں جو سچے لیڈر ہوتے ہیں جو واقعیتاً چیزوں پر غور کر کے ان کے بارے میں صحیح رہنمائی دینے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں پوری تاریخ انسانی میں وہ ہمیشہ بڑے نرم خو ہوتے ہیں وہ استضلال کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ اب بات اسی طرح کہتے ہیں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اہد حاضر کا جو انسان ہے وہ کہ اس کے پاس تقنیقی حوالے سے علم کو حاصل کرنے کے لئے بڑی آسانیاں ہیں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ انتشار کا شکار ہیں ان کے اندر مذہبی انتہا پسندی بہت زیادہ آ گئی ہے اور وہ اصوائے حسنہ پر عمل کرنے کے بجائے جو بہت زیادہ سخت مزاج ہو گئے ہیں اور جس کی وجہ سے معاشرے میں کافی برائیاں نظر آتی تو میں اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ اس مسئلے کا کیسے حل نکال سکتے ہیں اس مسئلے کا حل بھی یہی ہے کہ ہمارے یہاں حقیقی لیڈر پیدا ہوں میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رہنمائی کا نمونہ ہمارے سامنے پیش کی ہے وہ حقیقی رہنمائی کا نمونہ ہے یہ جو اب آپ کو لیڈرشپ نظر آتی ہے زیادہ تر لیڈرشپ یہ دانشوروں میں آپ دیکھ لیں علماء میں دیکھ لیں اسی طرح سیاستدانوں میں دیکھ لیں یہی تین جگہیں جہاں لیڈرشپ پائی جاتی ہے تو اس لیڈرشپ میں کیا ہے یہ یا تو ماضی کے نوستریجیا کا شکار ہوتی ہے یا مستقبل میں کوئی یوٹوپیا بنا کر اس کی پرستش کر رہی ہوتی ہے یہ حقیقت پسندانہ لیڈرشپ ہوتی نہیں یہ خواب دکھاتی ہے اس کے سوا اس کے پیشے نظر کچھ نہیں ہوتا اب خوابوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی عام طور پر تعبیر وہ نہیں ہوتی جو لوگوں کو بتایا جا رہا ہوتا ہے چنانچہ مایوسی ڈپریشن اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اس کے دورے پڑھتے رہتے ہیں قوموں کو تو حقیقی لیڈرشپ اگر ہمارے ہم بھی پیدا ہو تو وہ حقائق کا تجزیہ کر کے یہ بتائے گی کہ صحیح چیز کیا ہے اور میں نے آپ سے کیا کہ حقیقی لیڈرشپ کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے لب و لہجہ میں سختی پیدا کرے یعنی ایک ہے وقار کی سختی ایک ہے بات کے بیان کی سختی اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ دوسروں کے پر درشت کو ہو جائے آپ کی زبان آپ کو لب و لہجہ بازاری ہو جائے جس طرح کہ ہم اپنے لیڈروں میں دیکھتے ہیں تو یہ تو بدقسمتی کی آخری انتہا ہے عالی درجے کے لیڈر خود ہمارے ہم پیدا ہوئے میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ تقسیم سے پہلے کہ آپ پانچ بڑے لیڈروں کو دیکھیں یعنی قائد عظم ہمارے ملک کے بانی ہیں اللہمہ اقبال پندت جواحلال نیرو مہاتمہ گاندی ابوالکلام آزاد پانچ بڑے لیڈر ہیں پانچوں بڑے لیڈروں کی آپ تقلیلیں سننیں ابھی بھی موجود ہیں گفتگویں سننیں آپ کو نرمی لطافت محبت بات کرنے کا نہایت خوبصورت استدلالی انداز ہر شخص کے نظر ہے قائد عظم کی آواز میں بڑا غیر معمولی شکو ہے شکو ہے یہ اور چیز ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے بخاری کی روایت میں کہ کبھی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کانناو منظر و جائش ایسے لگتا تھا کہ جیسے ایک لشکر ہے جس کو آپ انظار کر رہے ہیں یعنی یہ نویت تھی آپ کی لیکن اس کے اندر کیا تھا اس کے اندر وہ جوش جذبہ ہوتا تھا یہ چیز نہیں ہوتی تھی جو وہ اپنے لیڈروں میں دیتے ہیں ماندی صاحب بریک پہ جا رہے ہیں بریک پہ آنے کے بعد آپ اس سوال کا جواب دیجئے گا کہ ہماری موجودہ سیاسی لیڈرشپ کو تو آپ چھوڑ دیں پڑا تو ہم سب نے بچپن سے ہے آپ کی اسوائے حسنہ کے بارے میں لیکن عام آدمی پر عمل کرنا شاید ہم پھر انہیں بخش دیں لیکن ایسا کیوں ہے کہ ہمارے علماء کرام میرے خیال سے عالم دین تو آپ تب تک بنی نہیں سکتے جب تک آپ سیرت طیبہ مکمل طور پر آپ نے پڑھی نہ ان کے لہجے میں اتنی سختی اور ان کی پرسنالیٹی میں اتنی سختی کیوں ہیں اس پر آپ بھی جواب دیجئے گا لے رہے ہیں چھوڑا سے بریک جس کے بعد آپ کو دوبارہ جوہر کریں گے پروگرام میں ایک پرتبہ پھر خوش آمدید حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم مزاجی کے بارے سے ہم پروگرام میں گزرگو کر رہے ہیں غامتی صاحب بریک سے پہلے میں نے پوچھا تھا ایسا کیوں ہو گئے کہ ہمارے علماء کرام کے لہجے میں اتنی سختی آ چکی ہے کہ ہم اس سے اب کوئی سوال کرنے سے بھی ہم ڈرتے ہیں اس کا ایک بڑا تاریخی پسپنظر ہے دیکھئے ہوا یہ کہ جس وقت مسلمانوں کے بڑی سلطنت قائم ہو گئی تو اس میں پہنا تو بنو حمیہ کی حکومت تھی بنو حمیہ کے زمانے میں کوئی باقاعدہ محکمانی قائم کیا گیا تھا عدلیہ کا بنو عباس نے آ کر اس کو ایک عدالتی صورت دی اور قاضی ابو یوسف کو چیف جیسٹس مقرر کیا چیف جیسٹس کی حیثیت سے انہوں نے زیادہ تر عدالتوں میں علمائی کا تقرؤ کیا اور اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں علماء قاضی کے منصب پر فائد رہے ہیں ان کا پورا پسمنظر یہی ہے اس وقت جو آپ کا درس نظامی ہے وہ بھی حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر فقہی چیزوں کو نمائع کرتا ہے جس میں قانون زیر بحث ہوتا ہے دعوت کیا چیز ہے تبلیغ کیا چیز ہے آپ کو حیرانی نہیں ہوتی کہ آپ کے ہاں جو حدیث کی کتابیں مرتب ہوئی ہیں اس میں ہر موضوع پر باب موجود ہوگا تعارض کا باب ہے نماز کا باب ہے دعوت کا کوئی باب نہیں ہے یعنی خدا کا پیغام پہنچانا ہے جس وقت ہم دوسروں سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اپنے رب کی بات پہنچانا چاہتے ہیں قرآن مجید نے اپنی بات بتانے کے لئے کیا کہا آپ دیکھئے کہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ میرے پیغمبر دعوت پہنچاتے ہیں علماء کو دعوت پہنچانی ہے تم بھی دعوت پہنچاؤ لیکن اس کی حکمت عملی کیا ہے اُدوِ الٰہ سبیلِ ربِ قَبِ الْحِقْمَةِ وَالْمَوَعِضَةِ الْحَسْنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِيهِ حَسْنَةِ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ استدلال کے ساتھ وَالْمَوَعِضَةِ الْحَسْنَةِ اچھی خوبصورت نصیحت کے اسلوب میں وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِيهِ حَسْنَةِ اور اگر کسی وقت مباحثہ کرنا پڑ جائے تو اس میں بھی آوازیں بلند نہیں ہونی چاہئے وہ احسن طریقے سے ہونا چاہئے یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اب ظاہر ہے کہ یہ دعوت میں ہوگا تبلیغ میں ہوگا دعوت میں ہوگا لیکن جب آپ کی ساری ذہنیت قاضی کی ہے آپ نے فتوہ دینا ہے آپ نے حکم لگانا ہے آپ نے صدا کا فیصلہ سنانا ہے یہ جو پسمنظر ہے یہ پسمنظر تعلیم میں بھی در آیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے لیے جو لطافت جو مزاج میں نرمی جو محبت جو دوسرے آدمی کے اندر اتر کر بات کرنے کا سلیکہ چاہیے وہ موجود نہیں ہے وہ تصویر بن کے رہ گئی ہے ہمارے آئین لوگ اہل علم کے پاس جائیں اس میں بھی یہی صورتحال ہے وہ دانشوروں کے پاس جائیں ان کے اندر بھی یہی صورتحال ہے وہ سیاستدانوں کے پاس جائیں میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے اور خاص طور پر میں چونکہ اس طرح کے معاملات میں حساس بھی ہوں تو ایسی چیزیں بہت نظر پاتھ میں آ جاتی ہیں بعض وقت سیاسی لیڈر سٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی آدمی یہ سٹیج پر ٹڑھنے کی کوشش کر رہا ہے کوترنے کی کوشش کر رہا ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ جب اس بات پر توجہ دلاتے ہیں تو ایک ڈانٹنے کا انداز ہوتا ہے یعنی کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بدگمہ حرم سے کہ امیر کاروان میں نہیں خوے دل نوازی تو خوے دل نوازی سے جو محرومی ہے یہ درحقیقت ہماری تربیت میں داخل ہو گئی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصل پوزیشن کو ہمیشہ قائم رکھا اور وہ پوزیشن کیا ہے خدا کے دین کی طرف بلانے والے کی پوزیشن اس لئے آپ کے ہیں نرمی لطافت اور محبت ہے بلکہ یہاں تک نعبت پہنچ گئی آپ کی قریم النفسی کی کہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ آپ سختی کریں یعنی وہ موقع تھا جب طبوب کے لئے لوگ بلائے گیا کیوں چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بعد میں بیان کی یہ فرمایا کہ مجھے چونکہ اس پوری قوم کے لئے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ان میں کن کو سرفرازی دینی ہے اور کن پر عذاب نازل ہونا ہے آپ خدا کے رسول ہیں تو میں نے یہ فیصلہ کرنے کے لئے ایک آزمائش بھرپا کی قبوب کے سفر کی تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون صحیح جگہ پر کھڑے ہیں اور کون منکرین ہیں یا منافقین ہیں اب اس میں ہوا کیا کہ لوگوں نے آگے بہانے تراشے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کریم النفسی کے پیسے اجازت دے دی تو اللہ تعالی نے بڑی محبت سے خطاب کر کے آپ کو کہا ہے کہ اف اللہ ان کا لما زنتا اللہ آپ کو معاف کرے یہ آپ نے ان کو کونچ رخصت دے دی یعنی اس میں بھی حضور سختی نہیں فرما سکے یہ آپ کا مزاج ہے یہ آپ کی طبیعت ہے یہ آپ کا ایک خاص انداز ہے اور یہ آپ کو ہر جگہ ملے گا یعنی آپ ذاتی زندگی کے واقعات میں بھی دیکھیں خادم ہے سیدنا انس رضی اللہ عنہ دس سال کموں بیش خدمت میں رہے اگر میں غلطی نہیں کھا رہا تو اتنے طویل عرصے کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ کیا کبھی آپ کو ڈانٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خادم ہے نا یعنی غلطی بھی کرے گا کتائی بھی کرے گا تو انہوں نے کہا کہ ایک مثال بھی اس کی نہیں یعنی کبھی ایسی کوئی بات اور ایک خم ہے ایک ہمارا حال ہے بھر رب العظمین سے ہم کس طرح پیش کرتے ہیں لوگوں نے پوچھا کہ ہمارے یہ خدام ہیں غلام اس زمانے میں ہوتے تھے تو یہ غلطیاں کرتے ہیں بعض اوقات کوئی چیز توڑ دالتے ہیں نقصان کر دیتے ہیں تو ہم ان کو تنبی کر سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا افو درگزر سے کام لو تو لوگوں کے عربوں کا بھی ایک خاص مزاج ہے تو انہوں نے پوچھا کہ کتنی مرتبہ تو آپ نے فرمایا دن میں ستر مرتبہ یعنی حوصلہ ہی ختم ہو گیا پوچھنے والے کا کہ دن میں ستر مرتبہ تو مجھے معافی کرنا ہے یہ صورت ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ منافقین کے معاملے میں آپ توبہ استغفار جتنی چاہے کریں اللہ بخشنے والا نہیں ہے تو اس میں محاورے کے طور پر قرآن میں ہی آیا کہ ستر مرتبہ بھی تو آپ نے فرمایا میں اکتر مرتبہ کر دوں یعنی یہ دیکھئے نا یہ جو مزاج ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ بتاتا ہے کہ فیل واقع آپ رحمت اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نے فرمایا کہ جنگ تبوک کے واقعے پر لپا کی یہ منشاہ تھی کہ آپ تھوڑی سکتی کریں لیکن جب انسان انسانوں کے ساتھ معاملات طے کرتے ہیں اور مسلمان مسلمانوں کے ساتھ جب سخت گیری پر آمادہ ہوتے ہیں تو وہ ان قوانین کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اتنا حسن ساری کا تھا کہ وہ جنگ کرنے کے معاملے میں بھی اور ہر چیز کے معاملے میں اتنے سلا گوہ اور فتح مکہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہیں لیکن آج ہم جب اس معاملات میں جاتے ہیں تو اس حد تک انتہا پر پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارے لئے کوئی قانون ہم اس کو وضع کرنے کے لئے تیار نہیں ہو اور بے دردی کے ساتھ معاملات کو طے کرتے ہیں تو جب یہ ہمارے پاس موجود ہیں تو آپ پلیز اس میں رہنمائی فرمائیں کہ کس طریقے سے ہمارے اندر یہ جو ایک جنونیت آگئی ہے ایک انڈیویجیل سطح پر حکمرانوں نے تو اپنا کردار جس سطح کا ادا کرنا ہے وہ ہمارے سامنے تو انفرادی طور پر کیسے اصلاح کی جا سکتی ہے دنیا میں اصلاح کا ایک ہی راستہ روی ہے کہ ہم اپنی قوم کو ایڈوکیٹ کریں ہمارے ہاں مذہب کی بنیاد پر ایڈوکیشن کا کبھی احتمام کیا ہی نہیں ہے آپ دیکھیں کسی جگہ بھی یہ احتمام نہیں ہے آپ کی جو عام طور پر اسلامیات وغیرہ کی کتابیں ہوتی ہیں وہ اصل میں واقعات بیان کر دیتی ہیں زیادہ زیادہ کچھ فضائل کی چیزیں بیان کر دیتی ہیں یعنی وہ ایک پورے تصور کے ساتھ نہ دین کو پیش کرتی ہیں نہ تربیت کے نکتہ نظر سے اس کو موضوع بناتی ہیں قدیم روایت میں ہماری سوشیوں کی خانکاہوں میں یہ احتمام کیا جاتا تھا آپ اگر کبھنے تصور سے مجھے بھی بہت سے اختلافات ہیں آپ کو بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو ان کا طریقہ تھا یعنی خانکاہ میں آپ جاتے تھے تو آپ جا کے وہاں پر نرمی محبت اور لطافت سیکھتے تھے آپ ایک دوسرے کی بات سننے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کرتے تھے اور اس میں کسی شخص کے بارے میں کوئی بری بات کہنا کوئی سخت بات کہنا غیبت کرنا کسی آدمی کے عیب تلاش کرنا اس کی بڑی سخت کنڈمنیشن کی جاتی تھی تو اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں ایک اچھی فضا پیدا ہوتی تھی یعنی کم سے کم ان حلقوں میں جو ان بزرگوں سے متاثر ہوتے تھے وہ ادارہ بھی ختم ہو گیا تعلیمی نظام میں ہمیں اس کا احتمام نہیں کیا اس کے بعد جو دنیا کے اندر تبیلیاں آئیں انہوں نے خاص طرح کے ڈپریشن لوگوں میں پیدا کر دی آپ دیکھیں سڑک پر بھی وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں عام زندگی میں بھی تو جس وقت وہ مذہبی معاملات میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے آستین چڑھائی ہوئی ہے موہ میں کف برے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ہم کو اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے اپنی نئی نسلوں کی بھی تربیت کرنی ہے ان کو یہ بتانا ہے کہ دنیا کے اندر محبت فاتح عالم یعنی اگر آپ لوگوں کو فتح کرنا چاہتے ہیں ان کے دل جیتنا چاہتے ہیں تو آپ کے لب و لہجے میں شائستگی ہونی چاہیے شائستگی اور تہذیب یہی انسانیت کا حسن ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر آپ شیر کی طرح بیڑیے کی طرح غراتے رہیں گے تو پھر آپ میں اور جانور میں فرق کیا ہے یہی فرق ہونا چاہیے کہ آپ شائستگی اور تہذیب کا نمونہ بن کر رہے ہیں خاندی صاحب ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گے قدیس صاحب میرے شالس کی حمایت کریں گے ہمارے دیکھنے میں آتا ہے مزاج ہوتے ہیں تو آپ حضور کی صیرت کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ اپنی ازواج کے ساتھ کیسے تھے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ خدام کے ساتھ آپ کا کہہ رویہ تھا میں ایک اور معاملے کی طرح آپ کو توجہ دلاؤں کہ راستے میں چلے جا رہے تھے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ایک صحابی اپنے خادم کو مار رہے ہیں تو پیچھے سے آپ نے جو بات کہی آپ نے دیکھئے کہ اس کے اندر کس پہلو سے توجہ دلائی ہے آواز دے کر آپ نے یہ کہا کہ جتنی طاقت تمہیں اس پر حاصل ہے اس سے زیادہ طاقت خدا کو تم پر حاصل ہے تو وہ پلٹے اور پلٹ کے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنے غلام کو آزاد کر دی آپ نے فرمایا آزاد نہ کرتے تو دوزخ کی آگ چھوتے یعنی آپ یہ دیکھئے نا کہ ایک غلام کے معاملے میں غلام جن کو ملکیت سمجھا جاتا تھا جن کی کوئی حصیت نہیں تھی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے گھر میں خواتین کے ساتھ نرمی اور شفقت کی انتہا ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں یعنی آپ اگر کبھی مختلف واقعات حدیث کی کتابوں میں دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ سخت سے سخت بات بعض وقت ازواج متحرات کی طرف سے ہوگئے گھرے لو زندگی میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں آپ کا اس معاملے میں طرز عمل کیا ہے سوائے شفقت نرمی یا زیادہ سے زیادہ رد عمل کیا ہے خاموش ہوگا زیادہ سے زیادہ رد عملی ہے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ازواج متحرات میں سے آپ کیوں کہ مختلف گھروں میں جاتے رہتے تھے تو کہیں آپ تشریف لے گئے تو آپ کی کسی دوسری زوجہ محترمہ نے کوئی چیز پکا کے بھیجی جن کے ہاں آپ تشریف فرماتے ہیں ان کو یہ بات کو اچھی نہیں لگی کہ جب میرے ہاں موجود ہیں تو آپ نے کیوں بھیجا تو انہوں نے ہاتھ مار کے پیالا گرا دیا اب وہ خادمہ بھی کھڑی ہے جو لے کر آئی ہے پیالا گرا دیا وہ ٹوٹ گیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رد عمل ہونا چاہیے تھا ہمارے ہوتاں تو معلوم نہیں کیا ہو جاتا آپ اندازہ کیجئے کہ حضور نے وہ خادمہ جب واپس مرنے لگی تو اسے کہا کہ وہ اسی طرح کا پیالا پڑا ہوئے وہ لے جاؤں اور واقعہ کا ذکر نہ کرو یعنی یہ آخری رد عمل ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے ایک اور واقعہ دیکھئے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر آپ کے علم میں ہے کہ کچھ آپ ناراضی کا ادھار کیا اور آپ بالا خانم بیٹھ گئے کسی معاملے میں یہ کہہ دیا کہ اب مہینے بھر کے لیے میں اسی میں رہوں گا وہیں لوگوں سے ملاقات بھی کر رہے تھے تو آپ کو معلوم ہے نا کہ مہینہ کمری مہینہ 29 کا بھی ہوتا اور 30 کا بھی ہوتا ہے تو آپ جب تشریف لاہر نیچے سیدہ عائشت کہا کہ مہینے کا کہا تھا ابھی تو 29 دن ہے تو آپ جب مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے تو ایک شفقت و محبت کا جو تعلق ہے اس کا غیر معمولی ظہور ہوتا ہے آپ کی ذات سے کوئی مثال اس کی نہیں ہے کہ کبھی آپ نے کوئی تلخ بات کہی ہو یا کچھ ایسا کیا ہو ایک قیدی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں یہ جیلے اور حوالات تو نہیں تھے کسی معاملے میں کسی کو پگڑا گیا تھا تو اس کو ستون سے باندھی اور سیدہ سے آپ نے کہا کہ آپ ذرا خیال رکھئے گا تو انہوں نے توجہ نہیں دی زیادہ وہ بھاگ گیا تو آپ نے فرمایا بہت ذرا کہ تم نے یہ کیا کیا تو اس میں عربی زبان میں ایک عام بول چال کی جئی ہے کہ ترہبت یدہ تمہارے ہاتھ ٹوٹے یہ کیا کیا تم نے تو انہوں نے اس طرح کر کے ہاتھ لانے شروع کر انہوں نے کہا آپ نے کہا تو اب ٹوٹ تو جائیں گے تو آپ ہنس پرے آپ نے فرمایا کہ میں نے تو ایسے بہاورے کے طور پر یہ بات کہی تھی تو یہ محبت و شفقت اور باہمی تعلق اور پھر حوصلہ دینا دیکھی آپ خدا کے پیغمبر ہیں یہ چیز نہیں ہے کہ گھر کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ گویا اپنی پیغمبری کے حوالے سے گفتو کرتے ہیں محبت و شفقت کیسے اسالیب ہیں سیدہ اسے ایک مرتبہ کہا کہ مجھے معلوم ہے جب تم ناراض ہوتی ہو مجھے پتا چل جاتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو انہوں نے کہا کیسے معلوم ہوتا ہے آپ کو تو فرمایا کہ جس وقت تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تم بات کرتے ہو کہتی ہو کہ رب محمد کی قسم اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ رب عبرہیم بھی قسم دیکھئے نا اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے یہ حبشی آیا ہے تو یہ تماشا دیکھنا ہے تو اپنے کندے کے اوپر اور جتنی دیر کھڑی ہیں دیکھتی رہی آپ کو کوئی بہت دلچسپی نہیں تھی اس سے لیکن ان کے ساتھ یہ تک واقعات ملتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ کہا کیا ہو دھوڑ لگاتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ آپ جیت گئے اس میں وہ کچھ بھاری جسم کی ہو گئی ہوئی تھی اس کے اوپر بھی ایک لطیف سا جملہ کہہ دیا تو جو لطافت جو ایک محبت اور ملائمت ہونی چاہیے اس کا ظہور پوری زندگی میں ہوتا ہے اس طرح کی بڑی شخصیات غیر معمولی شخصیات آسان نہیں ہوتا ان کے لئے کہ عام آدمی کی سطح پر اتر کر وہ اس کے ساتھ محبت و شفقت صحابہ کے ساتھ یہی ہے یعنی مذاق کی بات کر دی لطیف جملہ بول دیا آپ کی زندگی ایک عام آدمی کی زندگی ہے یعنی اس طرح کی زندگی نہیں جیسے ہمارے ہاں جببہ اور امامہ وہاں پہننے والوں کی زندگی ہوتی ہے آپ بازار میں جاتے ہیں اپنا سامان خرید کے لئے آتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر بڑی محبت و شفقت سے کہا ہے کہ آپ کو ایک بیوی نے ذرا سی بات کہی تب تک ہی مرضات آز واج آپ تو اپنی بیویوں کی خوشنودی کی طلب میں ایک حلال چیز کو حرام کر بیٹھیں یعنی بیویوں کی خوشنودی کی طلب میں اور یہ بڑی محبوب بات ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی تنبیہ نہیں کی یہ توجہ دلائی ہے کہ آپ کے اندر کتنی شفقت اور کتنی محبت ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ آپ کے کسی چیز کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں اس کے بارے میں غلط تاثر پیدا ہو جائے گا تو آپ فوری طور پر اپنی قسم توڑ دیجئے لیکن بڑی محبت تو شفقت سے یہ کہا کہ تب تقیب مرضات آزواج ہے آپ تو اپنی بیویوں کی رضا مندی چاہتے ہیں یعنی یہی اصل میں انسانیت کے شرافت کا حسن ہے جو آپ کی گریبی زندگی میں نمائی ہے اور اپنی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو بڑی شرمندگی کی بات لگتی ہے کیا ہمارے نبی پاک تھے اور ہم ان کے چاہنے والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم اپنی زندگیوں کو کس لیول پر لے آئیں گفتگو مدید آگے بڑھائیں کہ خامدی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہے گے ایک چھوٹے سے وقت پر جا رہے ہیں وقت پر کے بعد دوبارہ ہم بات چیز کا آغاز کریں پروگرام ایک بلک پر خوش آمدید آج ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں رسول پاک کی سیرت طیبہ بالخصوص آپ کی نرم مزاجی کے حوالے سے خامدی صاحب ہجرت کے پہلے سال میں ہم نے دیکھا کہ اہل مدینہ کے مدینی کے جو یہود تھے ان کے ساتھ آن حضرت کا ایک اگریمنٹ دیکھنے میں آیا جس میں کہ دو باتیں بہت اہم ہیں کہ ایک تو یہود کو آزادی ہوگی اپنے مذہب کی پریکٹس کرنے کی اور دوسرا یہ تھا کہ مسلمان اور یہود آپس میں دوستانہ تعلقات قائم رکھیں گے اب اگر ہم مذہبی آزادی کو نظر میں رکھیں تو اس میں یقیناً کچھ ایسے عقائد کچھ ایسی رسوم آتی ہوں گی یقیناً جو کہ اسلام میں ممنوع ہوں گی اسلام کی نظر سنے نہیں سمجھ جاتا ہوگا اس کے باوجود یہ دوسری شرط رکھی گئی کہ مسلمان اور یہود آپس میں دوستانہ تعلقات رکھیں گے لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا غیر مسلموں کے ساتھ رویہ سب کے سامنے ہیں ہمارے ملک میں ہم کیا اقلیتوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور نہ صرف غیر مسلموں کے ساتھ آپس میں مسلمانوں کے جو مسئلہ کی اختلافات ہیں جس طرح دوسرے سے نفرت اور برات کا اظہار کیا جاتا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے قرآن مجید نے وہی تعلیم دی تھی جس کا ظہور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوا اور معاہدوں میں بھی ہوا یعنی کبھی کسی کے اقائد نظریات کو نہیں شڑا گیا دعوت پیش کی گئی خدا کا پیغام پہنچایا گیا ان کو بھی پہنچایا گیا اور جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب ان کے اوپر صدا کا نفاذ ہوگا تو اللہ کے اس فیصلے کا نفاذ ہوا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے مرحلے میں جا کر ان کے ساتھ معاہدات کر کے ان کو موقع دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح رہیں جس طرح کہ ایک سلطنت میں یا ایک ریاست میں بھائی بھائی رہتے ہیں اور وہ اس کی مدافعت بھی کریں اور اعتماد کا تعلق بھی اپنے اندر پیدا کریں مسلمانوں کو ان کے ساتھ معاملات کرنے سے ان کے ساتھ رشتے ناتے کرنے سے پہلے مرحلے میں بالکل نہیں روکا گیا ایک وقت آیا ہے کہ جس وقت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اب یہ اس قابل نہیں رہے کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھا جائے کیونکہ اللہ نے ان کے لئے عذاب کا فیصلہ کر دیا اس سے پہلے یہی روئیہ تھا پھر آپ یہ دیکھئے کہ مسلمانوں نے جب اپنی سلطنت قائم کر لی تو ایک بہت بڑی عظیم سلطنت قائم ہوئی یعنی اس وقت دنیا کے بائیس پچیس کے قریب ممالک ہیں جو پدا ہی میں اس سلطنت کا حصہ بن گئے تھے اس میں جتنے بھی لوگ مختلف مذاہب کے پیروں تھے ان کو ان کے تمام رسوم پر عمل کرنے کی ہمیشہ آزادی جائی ہے یہاں تک معاملہ رہا ہے کہ جو یہودیوں کی بستیاں تھی ان میں شراب بنائی جاتی آپ جانتے ہیں کہ شراب کو اسلام میں ممنوع قرار دیا گیا ہے اس کی صدا بھی مقرر کی خلفاء راشدین نے لیکن ان لوگوں کو نہ صرف یہ کہ آزادی دی گئی بلکہ یہ جاننے کے باوجود کہ کچھ مسلمان بہانہ کر کے وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے شراب پیتے ہیں اس کو شرب الیہود کہتے تھے وہ عدب میں بھی اس کا ذکر آتا ہے پھر بھی کوئی پاورنگین لگے گا یہ اسلامی ریاست کے اندر ہوتا تھا پورا نظم آپ کا قائم ہے آپ اس وقت دنیا کے اندر ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتے ہیں آپ کسی گروہ کو اٹھا کے پھینک دے تو کوئی آپ کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے اس میں بھی آزادی برقرار رکھی گئے اس سے پیشے جائیے یعنی آپ دیکھئے قرآن مجید نے کیا اصول بیان کیا ہے کہ جو مذہبی اقلیتیں ہیں وہ اگر اپنے مذہب کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے اپنی عدالتیں قائم کرنا چاہے تو ہمیں کوئی اطراز نہیں اپنی عدالتیں قائم کرنا چاہے یعنی ایک ڈیویل جسٹس سسٹم کو گوارہ ہی نہیں کیا بلکہ پسند کیا کوئی حریص کی بات نہیں ہے یعنی احکام دیئے گئے ہیں قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں باقاعدہ ذکر ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنا مقدمہ ہماری عدالت میں لے آئے پھر ہم اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کر دیں گے اور چاہیں تو وہ اپنی عدالتوں میں اپنے فیصلے دے کر چلے جائے تو کبھی اس پر کوئی پابندین لگائے گی آج بھی یہ دیکھئے کہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے جس طرح کی پابندیاں جدید مطمدن ریاستوں میں لگا دی گئی ہیں مثلا امریکہ میں آپ پابند ہے کہ نکاہ طلاق کے آپ کے جو معاملات ہیں وہ امریکی قانون کے مطابق کریں جبکہ یہ شخصی معاملہ ہے اسی طرح یورپ کے بہت سے وہ مالک میں اسی نوعیت کی قانون سادھی کر دی ہے کینیڈا میں اسی طرح ہی قانون سادھی کر دی گئی ہے درہالحالہ کہ کسی ریاست کو حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت کریں مسلمانوں کی ریاستیں جو پہلے قائم رہی ہیں ان کے اندر کبھی یہ مداخلت نہیں کی بری ریاستوں میں بھی برے حکمرانوں کے تحت بھی چونکہ ہمارے جو علماء و فقہات ہیں وہ اس معاملے میں بڑی جرت کے ساتھ ٹوکتے رہے ہیں حکمرانوں کو پھر انٹوکا ہے کہ آپ یہ معاملہ نہیں کر سکتے بارہ ایسا ہوا کہ کسی اقلیتوں کے ساتھ معاملے میں معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی حکمران نے کوشش کی تو علماء فقہات دانشفر مقابل میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے وہ حملہ نہیں کرنے دیا اس کی بیشمار مثالیں آپ کو مل جائیں گی بڑے قاضی ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے اس طریقے سے ٹوکا ہے حکمرانوں کو اور یہ بتایا ہے کہ آپ کو یہ رویہ اختیار نہیں کر رہے ہیں پھر میں اپنی بات کافی پہلے جو اسی پروگرام میں میں نے آپ سے سوال پوچھا آپ نے کہا کہ علماء میں سختی جو ہے یہ جو قاضیوں کا سسٹم انٹرڈیوز ہوا ادھر سے شروع ہوئی تو اب ہم آپ برے حکمرانوں کے عدوار کا ذکر کر رہے ہیں جہاں پر علماء بہرحال اقلیتوں کے حقوق کے لئے کھڑے ہوئے آج کی ہمارے علماء اکرام تو آسانی کرتے بلکہ بھڑکانے میں آگے ہوتے ہیں یہ بھی بڑی بدقسمتی کی بات ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ سارے ہی ایسا کرتے ہیں اچھے علماء ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنا فرض عدا بھی کرتے ہیں لیکن عام طور پر رویہ یہ ہی ہے عام طور پر رویہ یہ ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے حادثے ہوئے ابھی حال میں ایک حادثہ ہوا ہے جس میں کچھ لوگوں کو جلا دیا گیا اس میں بھی اگر آپ تحقیق کر کے دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ اس کی پدہ کہاں سے ہوئی ہے اس کی پدہ ایک عالم کی اشتہال انگیز تقریر سے ہوئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اہل علم جلیر القدر اہل علم اس وقت پاکستان میں موجود ہے جو اچھا علم رکھتے ہیں جن کے رویہ میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس طرح کے لوگوں کو تنبیہ کرنی چاہیے کیونکہ گجراوالے میں ایک واقعہ ہوا اس میں بھی یہی صورتحال ہوئی یعنی مسجد سے اشتہال دلائیا گیا اور لوگ اس کے بعد اٹھے اور رونے آ کر ایک ایسے شخص کو گھر سے گسیٹ کر نکالا جو قرآن مجید کا حافظ تھا اس طرح کے بہت سے واقعات اور جگہوں پر بھی ہوئے ہیں پاکستان ایک قومی ریاست ہے پاکستان میں یہ مسیحی ہوں بدھ ہوں ہندو ہوں یہ سب ہمارے بھائیوں کی حیثیت سے پہلے سے اس ریاست کے شہری ہیں اور اس لحاظ سے برابر کے شہری ہیں تو ہمارے ہاں تو جن لوگوں کو اللہ کی عذاب سے دوچار ہونا پڑا تھا ابتدا میں ان کے بارے میں بھی میں نے آپ سے ارد کیا کہ ان کو یہ حق دیا گیا کہ وہ چاہے تو اپنے فیصلے اپنی عدالتوں پر کر لیں اپنا نظم خود قائم کر لیں یعنی ایک بڑی چھتری کے نیچے وہ رہنا چاہے تو رہیں اور آغادی کے ساتھ اپنے مذہب پر اپنی آراء پر عمل کریں یعنی عدالتی اختیارات تو آخری حد ہے کسی گروہ کو دے دیئے گئے یہ دیئے گئے آغادی صاحب یہاں پر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بچوں کا جو معاملہ ہے جس معاملے میں ہم اپنے بچوں کو ارسوائی حسنہ کی روشنی میں کس طریقے سے ان کی تربیت کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ گھرے لو سطح پر ہم بچوں پر تشدد کرتے ہیں مدرسوں میں ہوتا ہے لیکن کس طریقے سے ہم ان کی تربیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اور ارسوائی حسنہ کے مطابق ان کی تربیت کر سکیں میری بڑی طویل عرصے سے یہ خواہش ہے کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہت سی کتابیں لکھی جاتی ہیں تو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جب کتابیں لکھی جاتی ہیں تو اس میں زیادہ بڑا حصہ غزوات پر مبنی ہوتا ہے ظاہر ہے کہ جنگیں ہوئیں اور وہ کرنی پڑی یعنی آپ دیکھیں نا کہ بدر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حملہ آور نہیں ہوئے تھے قرآش حملہ آور ہوئے اس کا جواب دینا پڑا اسی طرح عہد کا معاملہ ہوا احضاب میں تو آپ کو معلوم ہے کہ پتیس ہزار کے قریب لوگوں کا لشکر مدینہ پر حملہ آور ہو گیا تو ان کا ذکر کچھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصی زندگی ہے یعنی جس میں آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ معاملات کیے ہیں آپ نے اپنے ساتھیوں کو ملائمت اور شفقت کے ساتھ چیزیں سمجھائی ہیں جس طرح سے آپ ایک خاص لطافت کے ساتھ بات کرتے تھے گھر میں جو رویہ اختیار کرتے تھے اگر کسی آدمی نے کسی وقت زیادتی کیا اور مکہ میں تو یہ معلوم ہے کہ آپ کے نام رکھے گئے اور آپ کی شان میں گستاخیاں کی گئیں اس کے باوجود آپ کا رویہ کس نامی اور لطافت کرنا ان چیزوں کو زیادہ نمائع کرنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی یہ ذکر کیا کسی پروگرام میں کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کیلئے کھڑے ہوئے یعنی آپ اندازہ کریں خطبہ دینے کیلئے کھڑے ہوئے ایک شخص نے اٹھ کر یہ کہا کہ مجھے جانا ہے یعنی جمعہ کے بعد کسی دور جگہ پہ جانا ہے تو میرے کچھ سوالات ہیں تو آپ نے خطبے کو روکا درمیان میں چھوڑ کر اس کے سوالوں کے جوابات دیئے ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اس بات خطبہ شروع کریں ذرا آج یہ جسانت کر کے دیکھئے کسی جگہ معلوم ہو جائے گا آپ یعنی یہ جو لوگوں کے ساتھ محبت کا رویہ اختیار کرنا ہے اس کی ہمیں اپنے بچوں کو بھی تربیت دینی ہے اور اگر کسی جگہ دینی تعلیم دے جارہی ہے تو سب سے بڑھ کر یہ بتانا ہے کہ اللہ کا دین اس وقت تک لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کر سکتا جب خدا کے پیغمبر کا معاملہ یہ ہے میں نے ایک بڑے صاحب علم کے اوپر تنقید کرتے ہیں ان کو توجہ دلائی تھی کہ آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آؤ سمو تاعت کی بیعت کرو میری بات مارو میرا حکم مانو رسالت محبت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت برپا کی اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا تو وہاں پر آپ نے بات کیا کہی تم میں سے کوئی میرا بھائی اور میرا ساتھی بن کے اس کام میں شریک ہو سکتا ہے حکم نہیں دیا یعنی آپ اندازہ کریں کہ اپنی دعوت کے لیے آپ کے ساتھ جو لوگ نکلے وہ آپ کے معمورین نہیں کہلائے جو آپ کے حکم کے پابند تھے حالانکہ خدا کے پیغمبر کے حکم کے تم سب پابند ہے اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ان کو آپ کیا کہتے ہیں صحابہ جس کا مطلب ہے ساتھی یعنی یہ چیز ہے رسالت محبت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور اپنے درمیان بھی جو رشتہ قائم کیا وہ اخوت کا رشتہ قائم کیا اور یہ بڑی محبت کا اور تعلق خاطر کا رشتہ ہے بہت سی مثالیں آپ کو حدیث کی کتابوں مل جائیں گی جس میں آپ نے بہت لطیف طریقے سے اپنے بعض ساتھیوں کے ذاتی معاملات میں ان کو مشورے دیئے اور ان کی ریائت کرتے ہوئے اگر جوان ہے تو اس کے لحاظ سے بڑا ہے تو اس کے لحاظ سے بڑی شفقت و محبت کے ساتھ بہت بہت شکریہ غامدی صاحب آج کی خوبصورت باتیں سن کے تو طبیعت اور مزاج بھی میٹھا ہو گیا ہے آپ کو بہت بہت شکریہ قدید صاحب ہمیں گفتگو میں جوائن کرنے کے لیے آج کے پروگرام کا پیغام تو بس یہی ہو سکتا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے ذہر میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے اور یقیناً ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی طبیعت میں اپنے مزاج میں اپنی زندگیوں میں وہ چینجز لائیں کہ جس پر اسلام کو رسول پاک کو ہم پر فخر ہو نہ کہ ہم کسی بدنامی کا باعث بنیں مجھے دیجئے اجازت اگلے ہفتے پہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ